بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حاضر بلدہ منا صدق اللہ العظیم چند کشتیاں روک کے دشمن نے سمجھ دی شکست ہماری نادا ہے سا بھول بیٹھا تاریخ ہماری جلائیں تھی کشتیاں روندار فمندروں کو چاہو تو ازمالو ایک بار پھر طاقت ہماری لائق ست تعظیم مجلس حضر کرام کرسی صاحب کی جمعہ جز صاحبان اور بہر علم میں غضر دنطالی بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم میرا موضوع طویل ہے وقت قلیل ہے فکر بندار کے گھر میرے رفیق ہے مالوزات محسوسات میرے لبید ہے زبان درماندہ مگر افکار دل میرے حبید ہیں اسی یارائے سوقن اور درمان کی دبان کو پوزل اور ناتوہ شانہ پر اٹھاتے ہوئے لفظ سے لفظ کو ملاتے ہوئے حرف سے حرف کو جوڑتے ہوئے اس غلغلہ خطبہ اور مصنفید میں جس عنوان پر بولنے کے جساز کرنا چاہتی ہو وہ ہے مسلمان اپنی اور غائے کی نظر میں برام صدر آپ کے دور میں مسلم قوم شاہر حقیات زد میں آگئی حانکہ مسلم قوم ایک تاریخ رکھتی ہے جس اینگل سے بھی دیکھیں مسلم قوم منفط قبی اور حصوصت کی حامل ہے آئیے تاریخ کی روشنی مسلم قوم کو پرکھے جب صدر اگر مسلم قوم کا بہادری کا ادبار سے دیکھو تو خالد بن مرید، حیدر قرائر، محمود غنوی، صلاح الدین عیوبی، محمد قاسم اور اپنے ملک کے تمغہ جرور نشانے حیدر پانے والے عظیم مجاہد نظر آتے ہیں اگر اندار کی دنگے میں دیکھو تو مسلم قوم بنیا کو ہلاتے نظر آتی ہیں تاریخ پر نظرہ تاریخ پہلا کیمرہ ابن الحیشم، پہلا قلندر عمر خیام، زلزنوں کے سائنسی وطن نکالنے والی ابن سینہ دراتوں کے صفائی اور اسٹیل مانے والا ابن سینہ جیسے مسلم قوم میں ہی سائنگاں نظر آئیں گے آئیے جلائے مل مسلم قوم کے وطن پرستی، وطن سے بیلوس محبت اور قومہ ملت کی بیلوس کرنا پر نظرہ دالے تو وطن کے عظیم ثبوت قائد آدم عمر جنہ، علامہ شبیر احمد جسمانی، ڈاکٹر علامہ محمد اکبال وطن کے لئے لڑنے اور عظیم اسلام جمہوری وطن نظر آتے ہیں جناب صدر اگر علم اور حافظہ کے بات کریں تو ایسی حرچی نظر آتی ہیں کہ جن کے علم کے سامنے قوم میں غیر بجوتی نظر آتی ہیں وہ علم کے سامنے در حرچی ہیں اسی مسلم قوم میں ہیں جو ایک بار کتاب کے اولاد کو کھول کر دیکھ لے تو سینتیس سال تک دماغ کے ٹمپیٹر میں سیو ہو جائے وہ اسی قوم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کہ نبال ایوان ان کے پاس آنے کو ترستا ہے مہدرم در صاحب یہ تو تھا اپنی نظر میں مسلم قوم لیکن جب غیر قوم کے نظر میں مسلمانوں کو دیکھتی ہوں تو بس ایک ہی لفظ سننے کا ملتا ہے دہشتگر بس دہشتگر علام صدر یہ لفظ سننے کو کیوں ملا اس لفظ کے پیچھے راز کیا ہے جب تاریخ کے اوراں کو تنگارہ کا معلوم ہوا کہ پہلے یہی قومیں ہمیں گے ڈرٹی تھی لا الہ الا اللہ کا ایسا روح تھا لیکن میری مسلم قوم مجھا اہل ضمیر اور عطم پر روح انساناں درنب لیا کہ نقشہ ہی بدل دیا قوم کو ایسی مورد لیے کہ نہ قوم جینے کی ہے نہ مننے کی ہے یہاں مریض کو ہسپتار میں پیٹ نہیں ملتا اور ان کے کتنے بھی لندن میں زیر علاج ہیں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں غریب تستہ ہے لکمے کو امیر شہر کے ظالم بھی راج کرتے ہیں اے اکمِ مسلم اب نا علامہ ایک بار آئیں گے نقائدِ آدم ہم کو خود جارنا ہوگا ایک دوسرے دستِ بازد بننا ہوگا اپنے اوپر لگے اعزام کو دھوگا خود کو امن بسند ثابت کرنا ہوگا وقت تھی کلت نہ ہوتی تو دادہ دل بھوشنا تھی آخر میں اتنا ہی دھوگی اور شیر مجاہد ہوش میں آتا امیر خلافت پیدا کر کیوں پھرکے پھرکے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر کارون کی دولت تھکر آدھے عثمان کی دولت پیدا کر دل سے کہہ کے یا گورائے نہ حالات بدلنے والے ہیں جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لنگے ٹلنے والے ہیں مزدوموں کی آنکھوں میں شونوں کی دنائے پہنے ہیں گزاز گفت سیادوں کے اب گلے سڑنے والے ہیں ہمت ہی نہیں تو پانا ہمیں جسموں کو ہمارے چھین سگے اتنا ہم سے اُلجاؤ گے ہم اور مجلنے والے ہیں شکریہ